موسیقی موسیقی اداب نمشکار اسلام علیکم ناظرین پلپل نیوز کے نیز روم سے میں ہوں آپ کے ساتھ ندے مکرم فلم دی کشمیر فائلز کی چرچہ ہر جگہ ہو رہی ہے جہاں ویدیشوں میں فلم کو بینک کیا جا رہا ہے تو وہی دی کشمیر فائلز کے بہاں نے دیش کے مسلمانوں کے خلاف سرکاری نفرت کا ایجنڈا جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے کیونکہ فلم جس مقصد سے بنائی گئی تھی اس مقصد میں کامیابی ویویک اگنی ہوتری کو مل چکی ہے اور ساتھی ساتھ جس طریقے سے سکریننگ دیش کے پردھان منتری شریف نرندر مودی جی نے کی اس میں انہیں کامیابی ملی ہے کیونکہ مسلمانوں کے خلاف مین موٹیویشن تھا اس فلم کا نفرت فیلانہ جس میں نفرت کی تصویریں ہر جگہ سے دیکھنے کو مل رہی ہیں جہاں ملے کاٹے جائیں گے رام رام چلائیں گے کہ نعرے فلم ختم ہونے کے بعد لگائے جا رہے ہیں تو وہیں کچھ نعرے یہ بھی لگائے گئے کہ اب ان لوگوں کے خلاف ترشول اٹھانے کا سمیہ آ گیا ہے تو وہیں کہیں دھمکی دی جا رہی ہے کہ ان کی بہن بیٹیوں سے شادی کرو اور ان کی آبادی کو کنٹرول کرو خونے طور پر اب دھمکیوں کا سلسلہ اس فلم کے بعد شروع ہو گیا ہے جس کی چیتی جاگتے کئی ویڈیو ہم لوگوں کے سامنے آئے ہیں پہلے بجنور سے آتے اس ویڈیو پر نظر ڈالنی چاہے ہیں بجنور کے اس ویڈیو کو دیکھا جہاں بھارتی یہ جنتہ پارٹی کے لوگ اس مووی کو دیکھنے گئے تھے اور مووی ختم ہونے کے بعد ملے کاٹے جائیں گے رام رام چلائیں گے کہ نعرے لگائے گئے اور اس سے ایک اور سٹیپ آگے نکل جائیے جو کی یتی نرسنگھا نند کا قریبی ہے جیتینڈرنن جو کی تھی کشمیر فائلز دیکھنے کے بعد کیسے تھیٹر میں کچھ ہندووں کو مسلمانوں کے خلاف بڑھ کر آئے اس ویڈیو پر نظر ڈال لیجئے لیکن ہمیں کیا ہے ہمیں لگ رہا ہے کہ اپنے ہاں پر زورچت ہے لیکن آپ تب تک زورچت ہے جب تک آپ کے اوپر وہ لوگ اٹیپ نہیں کر رہے آپ لوگوں کے پاس کوئی سے یاد نہیں ہے آئیت سے بتائیے وہ ہماری بہنوں کو کیسے ہارے سے کار دیا ان کے پتیوں کا خون کھلائے کھلائے کہ نہیں چاول میں ملا کر کے تو یہ درندے اتنے دردناک اتی اچار کرتے جنہیں آپ سہا نہیں سکتے اور یہ بڑھوانی میں بھی موجود ہے یہ مدی پردیش میں بھی موجود ہے یہ گلی گلی چپے چپے پر موجود ہے اور یہ کھالی ہندوستان کے لیے خطرہ نہیں ہے یہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے اس لیے اس سے بچ کون سکتا ہے ہمیں بچ سکتے کیسے ان سے دور رہو جیسے کورونا کے وائرس سے دور رہنے کا ایسے ان سے دور رہنے کا جیسے ہم ماسک لگا کر کے کورونا کے وائرس سے بچتے ہیں ایسے اپنے سنسکاروں کے مہدیم سے آپ ان سے بچ سکتے ہیں ورنہ یہ نام بدل کر بھی آ جاتے ہیں کوئی سلمان سوریز بن جائے گا رحمان رمیز بن جائے گا اور پھر ہماری بہن بیٹیوں سے کیا کرتے ہیں لاؤ جہاد یہی کی گھٹنا ہے کئی ساری ہمارے پاس ہیں آدی واسیوں کو ڈلیتوں کو برہمڑوں کو جاتی کے نام پہ لڑواتے ہیں کائی کے نام پہ ہم کائی کے نام پہ لڑو بیٹھتے ہیں جاتی کے نام پہ اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں پھر ہم پہ حملہ کرتے ہیں اور اسی پرکار سے پورے بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے تو بولو ہم سب ہندو ہیں کہ میں بولوں گا گروس سے کہو تو آپ بولے گے ہم ہندو ہیں گروس سے کہو ہم ہندو ہیں ہندو استان ہمارا ہے گھر اسے کہو ہم ہندو استان ہمارا ہے جس ہندو کا خون نہ کھولے تو آپ کو لے گے کے خون نہیں وہ پانی ہے ہمارے گھر میں تو کوئی ہمارا ساتھ دینے والے ہی نہیں آپ کے گھر میں ہو نہ ہو لیکن اتنے سارے ہندو بھائی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کو ڈننے کی جڑرت نہیں ہے سدرسنوائی نیہارے سے سب بہنوں کی رکشہ کے لئے کھڑا ہے اور ہمیں بھگوانوں سے کیا سیکھنا چاہیے ہمیں بھگوان آپ نے یہ دو منٹ 20 سیکنڈ کا ویڈیو دیکھا یہ ویڈیو بہت کچھ بیان کرتا ہے اور ورلڈ لیول پر مسلمانوں کو للکارنے کی دھمکی جتیندر نند دوارہ دیا جا رہا ہے جس میں وہ کھل کر کے کہہ رہا ہے کہ اب سمیں آ گیا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف ترشول اٹھایا جائے اور ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں آپ یہ نعرہ لگائیے ہندو راشتر بنا کر کے رہیں گے یہ شبدوں کا استعمال کیا جا رہا ہے یہ جتیندر نند وہی ہے جو مسلمانوں کے نرسنگھار کا اعلان ہر دوار کی دھرم سنسد میں یتین نرسنگھا نند کے ساتھ کر رہا تھا اور اب یہ خلے آسمان کے نیچے تھیٹروں میں جا کر کے کچھ ہندو سمدائے کے لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کا کام کر رہا ہے یہاں تو ہر جگہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی بھڑکاؤ پوسٹ اردو نام والے کی طرف سے ہو جائے تو ترنت کاروائی ہوتی ہے پر یہ لوگوں کی ابھی تک گرفتاری بھی نہیں ہو رہی اور اس سے ایک قدم آگے اب دلی کی طرف بڑھئے کیسے دلی کے دلائٹ سینیما کو گھیل رکھا ہے اور کیا نعرے لگائے جانے ہیں موسیقا جیو شکے موسیقی موسیقی آپ نے دیکھا کہ یہ جو ویڈیو تھا یہ دلی کے ڈیلائٹ سینیما کا تھا جے شری رام جے شری رام ایک ہی نعرہ ایک ہی نعرہ اور صرف نفرت بھرا ایجنڈا دلی کا ڈیلائٹ سینیما جو ہے پرانی دلی جیسے ایریا میں آتا ہے جہاں کے مسلم آبادی اچھی خاصی ہے اور وہاں پر مسلمانوں کے پیچھ میں رہ کر کے جو برگلانے کی اور اخصانے کی کوشش ان دنگائیوں دوارہ کی گئی ہے کیا دلی پولیس اس کے اوپر بھی سنگیان لینے کی کوشش کرے گی یہ تصویر دلی کے ڈیلائٹ سینیما سے سامنے آئی ہے جس پر ہر کسی نے ویروت ترج کیا ہے اور تمام لوگ ان لوگوں کے اوپر کاروائی کی مانگ کر رہے ہیں موسیقی